بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور بیڈیو اپلوڈ کرنے لگا ہوں اس زمین اسمان اور پوری دنیا کو اللہ تعالی نے اپنے حکم و عبادے سے یہ دن میں بنا دیا انسان اس دنیا میں ایک مختصر مدد کیلئے آ جاتا ہے اور پھر واپس لوڈ جاتا ہے اور واپس لوڈنے کے بعد جو زندگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہوتی ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان کمیاب ہو کر لوٹے واپس کمیابی کیا ہے کہ اللہ تعالی کو راضی کر جائے جہنم جانے سے بچے جنت میں داخل ہو جائے یہ کمیابی ہے اس دنیا کی زندگی بہت کمتی ہے ایک ایک لمحہ کمتی ہے اور آج ایک چھوٹا سا عمل جس کیلئے نہ وضو کی ضرورت ہے نہ ڈائریکشن کی ضرورت ہے چھوٹا سا عمل ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کیلئے ایک درخت لگا دیتا ہے اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گوڑا جو بہترین گوڑا ہوتا ہے جو بتیز باگتا ہوتا ہے تکتہ نہیں آئے سو سال تا باگتا رہے تو اس کا سائے ختم نہیں ہوتا ہے اتنا بڑا درخت صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ انسان کو مل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر اس پوری دنیا کو اٹھا کر اس کے ایک شاخت پہ رکھ دی جائے تو یہ دنیا اس درخت کے شاخت پہ ایک چھوڑیا کے گونسلے جیسے معلوم ہوگی اتنا بڑا درخت ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو ایک دفعہ ایک ہزار بہترین قسم کے گوڑے کسی نے تفعہ میں دیئے تھے ان گوڑوں کو دے کر وہ بہت خوش ہو رہا تھا تو اسی خوشی میں اس کی اثر کی نماز قضا ہو گئی یا کوئی وظیفہ تھا وہ قضا ہو گیا تو وہ بہت پچھتانے لگا کہ میں نے کوئی نماز چھوڑ دیا یا وظیفہ چھوڑ دیا ہے تو اس نے کیا کیا کہ وہ ہزار گوڑوں کو اس نے اللہ تعالیٰ کے رستے میں صدقہ کر دیا جب اللہ کے رستے میں اس نے ہزار گوڑوں کو صدقہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انعام کی طور پر اسے ایک تخت عطا کیا جس کی اوپر پانچ لاکھ کرسیاں رکھی جا سکتی تھی اور وہ تخت جو تھا ہوا میں اڑ جاتا تھا ہوا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چلا جاتا تھا ایک دفعہ سلمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں جا رہا تھا نیچے کوئی مزدور کام کر رہا تھا جب اس نے ہوا میں تخت کو دیکھا تو اس نے خوش ہوا بہت خوش ہوا اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا کہ سبحان اللہ تخت پر بیٹھے سلمان علیہ السلام نے جب یہ سن لیا تو اس نے تخت وہیں پہ اتار دیا اور اس شخص کو اپنے پاس بلا لیا اور اسی پوچھا کہ آپ نے کیا بولا تھا ابھی وہ شخص تھوڑا سا ڈر گیا اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے سلمان علیہ السلام نے کہا کہ درو مت آپ نے جو کچھ بول دیا میں نے سن لیا وہ بتا دو اس نے کہا بس مجھے یہ تخت اچھا لگا وہاں میں اڑ رہا تھا تو میں نے تو اللہ کی تریف کر دی سلمان علیہ السلام نے کہا کہ دعود علیہ السلام جو سلمان علیہ السلام کے والد صاحب تھے دعود علیہ السلام کو جو کچھ ملا تھا سلمان کو جو کچھ ملا ہے وہ عرضی ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن آپ نے جو ایک دفعہ یہ سبحان علیہ کہہ دیا یہ ہمیشہ تک رہے گا ہمیشہ کے زندگی میں یہ فائدہ دے گا ہمیشہ تک رہے گا تو جو دعود علیہ السلام کو ملا تھا جو سلمان کو ملا ہے وہ کم ہیں اور آپ نے یہ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا یہ اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے تو دوستو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو کتنے انعماد دیتا ہے لیکن پتہ تو تب چلے گا جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی موت آ جائے گی اس کے بعد ان چھوٹے چھوٹے عمال کا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اوپر کتنا عجر عطا فرماتے ہیں کوشش کرو دوستو کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو قد افلاح من تزکہ وزکر اسم ربی فسواللہ قد افلاح من تزکہ یعنی فزکر اسم ربی فسواللہ فلاح پاؤ پاکی کی ذریعے سے اور اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کا ذکر کرو اور نماز پڑھا کرو یہ کمیابی کے رستے ہیں رست پر چل کے ہمیشہ کی کمیابی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب پرمائے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حقیقی کمیابی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کمیابی کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کمیابی عطا فرمائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ